جمہور کشمیر بی جے پی کل سے ہر گھر ترنگا ایبیان کا شروعات کر رہے ہیں لیکن آج اس ایبیان کے سلسلے میں پاٹی کے جو انچار ہیں اس ایبیان کے وہ لوگوں کو اپنے ورکروں کو ترنگا بیٹ کر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ مونی شرما ہے جنہوں نے اپنے ورکروں کو یہاں پہ بی جے پی اٹھ کارٹر میں ترنگیں دسٹرگوٹ کیے ہیں اور یہ ہر گھر ترنگا جو ہے یہ کل سے شروع ہونے والا یہ ایبیان اور یہ چودہ تاریخ تک چلتا رہے گا جس میں پارٹی جو ہے ہر جگہ پہ جمہور کشمیر میں ریلیز کریں گی ترنگے کے ذریعے پیٹری آٹیزم کا جو ایک فیلنگ ہے اس کو سنشک کیا جائے گا اس کو مضبوط کیا جائے گا منی شرما جو ہیں پارٹی کے سینر لیڈر ہیں یہ اس ایبیان کے انچارج ہے آج انہوں نے جنڈے بھی اپنے جو سینر لیڈرز ہیں ورکرز ہیں ان کے ان کو بینٹ کیے ہیں ان کو ڈسٹرگوٹ کیے ہیں منی جی یہ جو ایبیان ہے کل سے شروع ہو رہا ہے آج آپ نے یہ ان کو جنڈے بھی دیا ہم دکھا بھی سکتے ہیں جو جو ترنگے ہیں ان جو لیڈر ہیں پارٹی کے سینر لیڈر ہیں ورکر ہیں ان کو دیئے گئے ہیں یہ اپنے اپنی جگہوں پہ اب بوٹس میں جائیں گے اور اپنے اپنی ایریاز میں جائیں گے اور لوگوں کو ڈسٹرگوٹ کریں گے منی جی اس کا کیا پرپک ہے آج آپ نے یہ کیا ہے کیا ایبیان ہے تھوڑا درشکوں ہر گر ترنگا بھیان آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے دنوں پریس کانسلس کے مادیت سبھی جمہو کشمیر کے سبھی لوگوں کو سوچت کیا کہ ہر گر ترنگا بھیان جو ہے یہ ہر گر تک پہنچنا چاہیے ہر جن تک پہنچنا چاہیے ہر موڑ تک پہنچنا چاہیے کوئی گر جمہو کشمیر میں ایسا نہ رہے جس پہ جس کے شت پہ ترنگا نہ سجے اس لیے اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہو آج ہم نے باجپا کریلے میں اس کو بانٹنا شروع کیا ہے ہم نے آج ہمارے یہاں عربند گپتا جی تلک راج گپتا جی ہمارے مہترا صاحب آنو جی ہمارے گجے سنگ جی دوڑا سے ہمارے سبھی نیتاؤں نے ہم سب نے مل کر یہاں آج اس کو بانٹنے کی پرکریہ جو ہے شروع کی ہے اور آپ دیکھیں گے کی ہر چھتر تک اس کو پہنچانا آج ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ہر بھو تک ہر بھو تک ہر بھو تک ہر بھو تک ترنگا پہنچے تاکہ کل سے جو بھائک ریلیس ہے وہ چاہے ہمارے دوسرے اور پروگرام ہر چھتر تک ہر بھو تک آج شام تک ترنگے جنڈے پہنچے تاکہ کل سے لوگ جو ہے اس کو لگا کے چلنا شروع کریں تلک جی آپ نے یہ جنڈا یہ ترنگا آپ کو بینٹ کیا گیا آج دیا گیا اب اب آپ کا جو کرتا بھی ہے وہ اپنے علاقے میں جانا اور کیا آپ جائیں گے اور کس طرح سے ہمارے پردان منتری نرندر بھائی موڈی جی نے احوان کیا تھا من کی بات پہ کی ہر گھر ترنگا اس کے بعد آپ نے پورے جمہوں میں ایک محول دیکھا ہوگا کہ ترنگے میں محول بن گیا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے ہر گھر پیٹریزم اور نیشنلیزم جو ہے باجپا کے اور جمہوں کے لوگوں میں بھرا ہوا ہے تو آپ جو ترنگے لیے ہم نے اپنے وہاں پہ ایریاز میں پروگرام رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے بوت پہ ریلیز رکھی ہیں کہ ہم سبھی لوگ لوگوں کے گھروں میں جا کے ترنگا بانٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی ریلیز نکال لیں گے آپ دھوڑا سے آئے ہیں آپ کا پولٹیکل پارٹیاں تھی جو کہتی تھی کہ ترنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا تو تب سے لوگوں میں ایک زد ہے دیش بھگتی کی جو جذبہ ہے وہ جذبہ کو جگانے کے لیے پردھان منتری موڈی جی کا آوان ہے جن جن تک ہم پہنچائیں گے اور پہنچ بھی رہا ہے بڑے بڑھ چڑھ کر اس کو کارکرم کو ہم کر رہے ہیں اور آگے پریتن کر رہے ہیں بڑے تیزی کے ساتھ جن جن تک پہنچانے کا پریتن کر رہے ہیں یہ ایمپورٹن چیز ہے یہ ایمپورٹن چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ایسا اپوشن پارٹیز کہتی تھی کہ یہاں ترنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوا ہاتھ میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوا لیکن یہ جو ترنگا ہر گھر ترنگا ابیان ہے اس کے ذریعے ان ان طاقتوں کو بھی شکست دینے کی بات ہے اور دوسرا جو پیٹریارٹیزم کا ایک یہاں پہ فیلنگ سٹنکن ہوا مضبوط ہوا دارہ تین سو ست ہٹنے کے بعد اس کو اور زیادہ مضبوط ہی دینے ہی ہے اور اس طرح سے یہ ابیان جو ہے اس کی شروع شروع تو کل ہوگی لیکن آج ہر جگہ پہ جو جنڈے ہیں ترنگے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا جس کو پھر کل سے لہرائے جائے گا جگہ جگہ پہ کیمرمن چان کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جم اور بی جے